ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جہاں ہم جرم اور مجرموں سے متعلق داستانے آپ کو سناتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں جس مجرم کی ہم بات کرنے والے ہیں اسے سرونٹ گرل اینائی لیٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا دوسرا نام آسٹین ایکس مرڈرر رکھا گیا تھا کیونکہ اس نے تیز دار گلاری کے وار سے 1884 سے 1885 کے درمیان امریکہ کے علاقے آسٹین میں بہت سی عورتوں کا قتل کیا اس کی نجانے عورتوں سے کیا دشمنی تھی کہ عورتوں کو وہ بے دردی سے قتل کیا گرتا تھا وہ کون تھا اس نے اپنی واردات کا نشانہ کس کس کو بنایا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا یہ سب کچھ اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں دوستو سرونٹ گرل اینائی لیٹر یا آسٹین ایکس مرڈرر ایک ایسا کیس ہے جسے سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرے جانے کے باوجود بھی آج تک سالو نہیں کیا جا سکا اٹھارہ سو چوراسی سے اٹھارہ سو پچاسی کے درمیان قریب آٹھ سے دس عورتوں کا بے دردی سے قتل کرنے والا ملزم کون تھا آج تک کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکا کوئی بھی تحقیقات کوئی بھی انویسٹیگیشنز اس کا اصل پتہ نہیں لگا پائیں ناظرین ہوا کچھ یوں کہ اٹھارہ سو پچاسی کے پہلے مند یعنی جنوری میں پھوفناک قتلوں کی نئی داستان شروع ہو گئی اور اس کا شکار زیادہ تر ہواتین بنتی تھی ایسی عورتیں جو ڈومیسٹک سرونٹس ہوا کرتی تھی اسی لیے اسے سرونٹ گرل اینائی لیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا پہلا شکار بنی ایک مولی سمیت نامی ہاتون جو تیس دسمبر اٹھارہ سو چوراسی کی رات کو ماری گئی وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ تھی اس کے بوائی فرینڈ کو اس قاتل نے مارا تو نہیں لیکن بری طرح زخمی ضرور کیا اگلے سال انیس مارچ کو کلارا سٹران نامی ایک اور لڑکی کا قتل اسی قاتل نے کیا اور اسے بے دردی سے قتل کیا گیا اسی سال مئی چھے کو علیزہ شیل نامی ایک عورت جو تین بچوں کی ماں تھی اسے بھی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور شکار اس قاتل کا نشانہ بنا لیکن حیران کن طور پر اس بار کوئی عورت نہیں ایک مرد تھا جس کا نام ایرینی کروس تھا قاتل نے چاکو کے تیز دار وار کر کے اسے اتنے زہم بہنچائے ایرینی کروس موت کی نیند جاس ہویا اگلے ہی منت کلارا ڈک نامی ایک اور عورت کو بری طرح سے زخمی کیا گیا لیکن اس کی زندگی بچ گئی اینی لیٹر اب بڑھتا جا رہا تھا علاقے میں ہوف و حیراز پھیلتا جا رہا تھا اس کا اگلا نشانہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کا اگلا نشانہ جلد ہی ریبیکہ ریمی نامی ایک اور ہاتون بنی ریبیکہ ریمی اور اس کی بیٹی میری دونوں ایک ہی جگہ پر موجود تھے اس نے دونوں پر وار کیا ہشکسمتی سے ریبیکہ تو بج گئی لیکن اس کی بیٹی میری موت کی نیند سو گئی سپتمبر 1885 میں ایک اور آدمی اس بار اس کا نشانہ بنا جس کا نام گریسی وینس تھا اس کے بعد اس نے بہت سی ہواتین کو بے دردی سے قتل کیا پولیس بر اور دوسری ایجنسز بر علاقے والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا حاصل طور پر عورت نے بہت پریشان تھی انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی کیونکہ اس قاتل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو سوتے ہوئے قتل کرتا ہے کیونکہ اس نے جتنے بھی قتل کیے وہ تمام لوگ اپنے بیٹس پر سو رہے تھے اس نے سوتے ہوئے ہی تمام لوگوں کا قتل کیا اور ان میں سے پانچ کو بیٹس سے گسیٹ کر باہر لاکر ڈال دیا اس کے علاوہ قتل کرنے کے بعد وہ ہواتین کی لاشوں کے ساتھ جو کچھ کرتا تھا وہ بہت ہی دردناک تھا وہ نوکیلی سوئی نمات چیزیں لیتا اور لاش کے کان میں گسا دیتا شاید وہ اپنی نشانی چھوڑنا چاہتا تھا جو بھی ہواتین اور مرد ان لاشوں کو دیکھتے تھے وہ خوف کے مارے کانپنے لگتے تھے علاقے میں اس قدر خوف و حیراز پھیل چکا تھا کہ ہواتین نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہیں ہر وقت در رہتا تھا کہ کہیں ان آئی لیٹر ان کو بھی نہ مار ڈالے پولیس نے تلاش جاری رکھی لیکن کوئی بھی سراغ مل نہیں پا رہا تھا پولیس نے اپنی تحقیقات کے دوران سب سے پہلے نیتھن ایلگن نامی ایک شخص کو گرفتار کیا جس کی عمر انیس سال تھی اور وہ ایک کک تھا اور وہ ایک ہوتل میں کام کرتا تھا جو جرم کے سینز والی جگہ سے بہت ہی قریب تھا پولیس جب اس کو گرفتار کرنے پہنچی تو دیکھا گیا کہ وہ ایک لڑکی پر چاکو کی مدد سے وار کر رہا تھا پولیس نے اس لڑکی کو بچاتے ہوئے فائرنگ کی جہاں نیتھن ایلگن ہلاک ہو گیا لیکن مزید تحقیقات کے بعد اس بات کی کنفرمیشن نہ ہو سکی کہ کیا آٹھ کے آٹھ قتل نیتھن ایلگن نے کیے تھے یا کسی اور نے اس کے بعد ایک اور گگ جو قریبی ہوتل میں کام کرتا تھا اس کا تعلق بھی ملائشیا سے تھا لیکن اس کا نام جانا نہیں جا سکا اس پر بھی شک کیا گیا اس کو تین ہفتے کے لیے جھیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی لیکن اس پر بھی جرم ثابت نہ ہو سکا اور آج قریب ڈیٹھ سو سال گزرنے کے باوجود اس قاتل کا کوئی نام و نشان موجود نہیں نہ ہی کیس آگے بڑھ سکا اور نہ ہی کوئی سراغ لگایا جا سکا دوستو آپ بتائیے آپ کے حیال میں یہ کسی سیریل کیلر کا کام ہے یا کسی نفسیاتی مریض کا اپنی رائے کا اصخار کمیٹس میں کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد